بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین آج کی بڑی اہم ویڈیو میں میں رجیم چینج مرحلے روس کے ساتھ ڈیفیکٹو موعد ختم چین سے تعلقات میں تناؤ سی پیک آثورٹی ختم این حالت جنگ میں بلاول ذرداری کی خفیہ یوکرین ملاقاتیں اور جو آئی اے 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 کے وزیراعظم سے ملاقات ایٹم ام بموں کی تعداد کو گرانے کا پہلا بڑا مطالبہ کراچی میں دشتگردی الیکشن ملتوی کرانے کا پلان جیل بھرو تحریک آغاز کس کو فائدہ نقصان آڈیو لیگ کا بدلہ سپریم کورٹ لے رہی ہے شوہب آرشت شویف کیس کے متعلق تحقیقات کا حکم ساد رزوی کا بہتر گھنٹوں کا آلٹی میٹم ڈالر کے بعد روپیہ بھی شارٹ ہو گیا رجیم چینج اسٹیبلشمنٹ میں سعودی عرب کا کردار اور اب عدلیہ میں ایک بڑے گروپ کی سہولتکاروں کا مزید ساتھ دینے سے انکار پورا ٹائم آپ نے دینا ہے پوری ویڈیو ضرور سننی اور غور سے آپ نے اپنا فیڈ بیک دینا ہے سب سے پہلے تاریخ سے روم دنیا کی بادشاہت سلطنت بھروک افلاس اور کہت بادشاہ اور وزراء خزانے بھرے ہوئے اور عوام کی حالت ایک دوسرے پر حملہ کرنے جس کے پاس پتا چلتا روٹی ہے اس پر حملہ کرتے ہیں بادشاہ کے بارے میں جو بات کرتا اسے کچل دیا جا جہا جہنے بھری ہوئی بغاوت تیار تائیبیریس کے بعد گیلالو جو آئے جس طرح آجی کے بعد حافظ لوگوں کی پسند کے کھیل اس نے شروع کر دیئے ایک طرح اپنی ایاشی کی محفلیں جاری ساری جنرل رانیاں موج مستی اور دوسری طرف قیدیوں اور بھوکھے دنندوں کے درمیان جنگجوں کے درمیان میدان میں مقابلے کولوسیم بنائے کے بڑے بڑے وحشی جانبوں کے ساتھ کھیل دیکھتے تھے بادشاہ اور وزراء خوش ہوتے تھے مارے جانے والوں کو تماشائیوں کی طرف پھینکتے تھے اور وہ اپنی دل کی بھڑاس نکالتے تھے ہشر نشر کرتے تھے شراب عورتیں بیوروکریٹ یہ تمام مسالیں آپ کو پاکستان میں آئی ہوئے بھوک اور افلاس پر آسیف علی زرداری اور نواز شریف خاندان پاکستان کے امیر ترین لوگ وزراء ان کے ساتھ جو بیٹھے ہیں سندھ سے لے کر جنوبی پنجاب تک ایک ایک آگاؤں چیک کریں زمین جائدادیں چیک کریں وہی روم کی سلطنت اور وہی بھوک جو آج ہمیں آٹے کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی اور ان کا کھیل وہاں کولوسیوم میں تھا اور ان کا کھیل پی ایس ایل کرکٹ کے دیوانے پروانے مستانوں کے لیے ہتھیاروں کی سیل لگی ہوئی ہے گاہک روز دیکھنے آرہے ہیں ایک سو ستر عرب کے ٹیکس بجلی گیس عوام کو کرکٹ کے دل لگایا گا اور جب یہ ختم ہوگی تو کیا ہوگا ایک مہینے بعد بردباد بھی اپنا کھیل کھیل چکے ہوگا میں آپ کو خبر جو بتا رہا ہوں بڑی ایم یوکرین کی وزیر سے ملا ہے اب بلاول حالت جنگ میں ہے ایٹمی ہتھیاروں کی ایجنسیاں اس وقت پاکستان آ رہی ہیں یہ دینا چاہتے ہیں ہتھیار یوکرین کو یہ روایت ہے دیکھیں ورلڈ آرڈر جب سے بنا اس ورلڈ آرڈر کی بنیاد پر بڑے بڑے ممالک اتحاد ہوئے اس دور کے مسائل جیسے کرونا ختم ہوئے دنیا کا اب ایک بڑا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یوکرین ہے اچھا پوچھیں کیوں مغرب دنیا کے ایک سو تر تالیس ممالک ایک طرف ہے پانچ ممالک ایک طرف ہے اور پینتیس ممالک ایک طرف ہے جو ان اس مسئلے سے علاگ رہے ہیں اب آپ ذرا سوچیں ایک سو تر تالیس ممالک اتحاد ہو دوسری طرف کرزوں میں جکڑا ہوا دوالیہ پن کے قریب دنیا کا پانچھویں بڑا ملک پاکستان جس کی حکومت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جن کے بارے میں امریکی کہہ چکے ہوں کہ اچھے پیسے دیں یہ ماں بھی بیج دیتے ہیں جو امداد میں دیا وہ مال نہیں چھوڑتے جو پاکستانیوں کے پاس ہے وہ تو چھین لے نہ کوئی نہیں الگ معامل ہے جو انہیں باہر سے ملتا ہے وہ بھی لے لیتے ہیں مرتے ہوئے کہ اوپر سے کفن اتار کے اس کا رنگ کر کے اپنے بچوں کی شادیاں ان کپلوں میں کروانے والے یہ ترکی سے امداد کے معاملے میں کیا کیا ہے اس نے گورنمنٹ آف سندھ کے ڈبے بھیج کر شیوار شیف ساتھ لے کے گیا کھولی تو امداد وہی جو ترکی نے بھیجیا وہ بھی سلاب کے دنوں میں اس سے اچھا تو یوسف رضا گلانے سے ترکش خاتونی اول کا ہار لے جاتا وہ زیادہ بہتر تھا بلاول زرداری کی ادھر ملاقات ہے ڈمیٹری کلوبیا سے وہ دیکھیں یہ کڑیاں ہیں جنرل باجوا کی ملاقات ہوئی یوکرین کے بزنسمن سے جو برطانوی ہے پاکستانی بھی نجاد ہے ہتھیار سپلائی کرنے کا سسلہ شروع ہوا یہ ائر مارشل زفر مرزا صاحب کی آپ پاکستان ائر فورس میں بڑی ہیں باتیں کریں پانچ فیزز میں انہوں نے تقسیم کی اس پورے معاملے جوری ہتھیاروں سے لے جو ایجنسی ابھی آئی جوری ہتھیاروں سے پاکستان کو مکمل پاک کرنا ہے اس کا پھیلاؤ بل کو روکنا ہے یہ پہلا مرحلہ بات چیز شروع ابھی آپ دیکھیں ابھی بتاتا ہوں آپ کو دوسرا چین روس کے ساتھ سفارتی اقتصادی اور سٹرٹیجکلی معاملہ یعنی اس لحے کے ختم اور پھر دوسرے فیز میں سی پیک آثورٹی کو ختم کنا جو ہو چکے جتنے معاہدے ہیں تمام وہ فارغ کرنے ہیں اور ابھی دیکھیں جی ٹونٹی کی کانفرنس ہندوستان میں ہونے جاری تمام طاقتیں بشمول یورپ اس میں وہ مکمل طور پر ہندوستان کے ساتھ ہیں پاکستان کی حمایت میں کوئی ملک بھی نہیں بچا اور تیسرے مرحلے میں پھر آئی ایم اف کے ذریعے کرزوں کے جال کو آہستہ آہستہ سعودی عرب امراض کی طرف وسیع کرنا اس کو پھیلانا تاکہ دائیگی نہ کر سکیں دیوالیہ پان کی طرف آئیں ہر بات ماننی پڑے چوتھے فیز میں پھر بدمنی افرات افری انتشار اور دہشتگردی کے حوالے یہ کراچی دیکھ لیں یہ دہشتگردی تو پھر ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں جیو بیٹھ کے جو ہی الیکشن کی تاریخ ساتھ ہی حملہ کر دے پوری مدد انہیں تنظیموں کی وہ جو الید کی پسند معاملات بلوچستان میں اور ازاد کشمیر گلگت بلتیسان وہاں کی پوری مدد کی جائے گی اس پورے فیز میں اور کمانڈ اور کنٹرول کے ستیت جو زیر احتیاروں کا اس کا پہلا مطالبہ بھی آگیا ہی ہے اپنے ایٹم بموں کی تعداد ایک سو پینٹ سٹھ سے پچیس کرو یہ تو کہہ رہے تھے دو سو بیس ہیں تاکہ ممکن آملہ کسی صورت میں ہندوستان یا کہیں سے بھی ہو یہ یکرین کی طرح بلکل بیٹھ جائے اور اقتصادی پیکج بدلے میں یکرین کا وزیر خارجہ شاید ہی کہہ رہا ہوگا بلاوکو بوکھے مر جانوے ننگے رہ لینا بندوق نہ بیچنا ہمیں دیکھ لو ہمارے ساتھ یہی وردات ہوئی ہے انہوں نے ہم سے ایٹم لے کے اقتصادی پیکج لیکن بلاوکن حلقہ سو سکان میں کو کہا آپ کو تو وہ پیسے ملک کے لیے ملے نا ہمیں یہ پیسے اپنے لیے ملے یہ پچھتر سال کی تاریخ میں بڑا بڑا پاکستان پر مشکل وقت ہے کبھی کسی مغربی ملک کو نیوکلئر پروگرام کے قریب سے نہیں گزرنے دیا یہاں پہلے انسپیکشن پھر کنسلٹیشن بلکل جس طرح جنوبی کوریا ایران والی معاملات وہ ہی ہوں گے بلکل بلکہ تیہ ہو چکے پہلے مرحلے میں نے آپ کو بتایا نا کہ تعداد کم کرنی ہے دوسرے مرحلے میں سپلائی کم کرنی ہے تیسرے میں اس کی کپیسٹی اور طاقت کم کرنی ہے اور پھر اس طرح پاکستان دعویٰ کرتا ہمارے پاس جیسے 45 کلو ٹن تک کا مواد ہے تو مغرب کہتا ہے 3 سے 4 کلو ٹن سلائیت اب یہ پوری انسپیکشن کریں گے اس کے بعد سے کہیں گے گراؤ بیس کو 3-4 کلو تو غیر محصر جیسے انہوں نے بنگلہ دیش کے لوگوں کی نصب بندی کی تھی وہی پاکستان کے میزائلوں کے ساتھ ہوگا ان کی نصب بندی ہوگی تاکہ پھر وہ شبرات پر پٹاکھوں کے کام تو آئیں دھمکیاں لگانے کے کسی کو کام نہ آسکیں جسے ہندوستان خطر ہے وہ خطر ختم رجیم چین کے بعد پانچ ممالکہ جو اس تنازے سے دور تھے وہ پاکستان مخالف ہو گئے چین سرے فیرست تھے چین اور سی پیک اتھورٹی پھر روس کے ساتھ جو ڈیفیکٹیو معاہدے ہیں سارے ختم دیکھیں کہ جنرل باجوا کے ذاتی مفاد کے لیے اس نے اپنے کیا چالیس پچاس عرب روپے نہیں ہوگے مجھے تو ڈالر ہی لگتے ہیں جتنا پوری دنیا میں یورپ میں ورن انویسمنٹ کیسے اس نے پورا پاکستان دعو پہ لگا کیسے ملا گیا پاکستان کو نقصان خوراک کے معاملے میں ہمارا نقصان گندم کے سلسلے میں کرزوں کے سلسلے میں ری شیڈولنگ کے سلسلے میں اکانومی کے ہر لحاظ سے چین کی مدد نہ کرنے کی وجہ سے اب دیکھیں بھی ساری باتیں کھل کر آگئی کہ جنرل باجوا سی پیک کا سب سے بڑا مخالف تھا وہ کسی صورت جنرل باجوا کے بارے میں بھی یہ ثابت ہو چکا کہ وہ عمران خان کے متعلق بیرونی طور پر سٹیج بنا رہا تھا پارٹنرز رجیم چینج آپریشن کی سازش میں ماضی میں دیکھیں سازش میں اس نے کیا کیا سعودی عرب اور عرب امارات حکمران ماضی میں کیا کرتے تھے بھٹو ہوا بینظیر ہوئی نواز شریف ہوا انہیں جب مدد چاہی ہوئی چاہے کذافی ہو چاہے سلمان شاہ ہو چاہے محمد بن زیادہ کوئی نے کوئی آج ادھا جہاز بیج دی افلاں بے ڈھم کان پیسے بھیج دیا مدد کر دی باجوا کو یہ خطرہ تھا کہ یہ سعودی عرب امارات خان کے لیے آنا جائیں اس نے پہلے پہلے تو حکانی کی مدد سے اور ہندوستان کی مدد سے امریکہ کے ساتھ اپنا نیٹورک سیٹ کیا یہ پورا نیٹورک اس کے بعد باقیدہ طور پر یہ سعودی عرب عرب امارات میں وہ تمام لوگ اس نے بھیجی اور وہ لگوائے اور وہ بیانیاں بنایا احساس انہیں درہا دیکھیں جی یہ جو ریجیم چین میں میں خان کو نکال رہا ہوں اس لے کہ یہ آپ کی عزت نہیں کرتا اور اس کے بدلے میں آپ کو یاد ہوگا محمد بن سلمان اور پھر محمد بن زیاد اور عرب امارات ان کی طرح سے بڑے بڑے ایوارڈ میڈل بھی ملے اس پر جس پر اس نے سوال اٹھائے پھر اس نے فرمایشی کالن نکھوائے سعودی امبیسی میں بجھوائے اور محمد بن سلمان کے بارے میں بڑی باتیں خان نے کی ہیں کابینہ کے لوگ فیصل وڑا چیسے لوگ ان کے ذریعے سعودی عرب میں عرب امارات پیغام بجھواتا رہا اس شخص نے پاکستان کو وہ نقصان پہنچا ہے کہ یقین کریں پوری ایک نسل اس نے اس کا نجات رکھے گی اور اگلی تین چار نسلیں تو اسے بیسے شکر گزار بھی ہوں گی عمران خان نے بھی اس کا دس فیصد آپ کے سامنے جس دن وہ سارے جرائم رکھے اُس دن آپ کا غصہ آپ کس نظر آئے دیکھیں دنیا کے ریت والے ٹیلے سرسب شادہ آپ کھیتوں میں بدل رہے ہیں شارجہ دیکھیں دبائی وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی ہمارے سرسب سرسب کھیت انہوں نے پروپٹی ڈیلنگ کر کے کالونیوں میں سابر مٹھو ملک ریاض خواجہ ساد رفیق علیم خان یہ ان جیسے پتہ نہیں کتنے اور رجیم چینج سے ہوا کیا تلق ختم ہوا ایک سہر ٹوٹا ایک نشاہرن ہوا ایک عشق اترا ایک دور ختم ہوا ایک رومانس ختم ہوا ایک چراغ بجا ایک جھوٹ جو تھا جو سچ سمجھتے رہے ایک امید خوش فہمی سراب یہ غلط فہمی تھی ہمیں جہالت تھی سب سے بڑی آنکھیں کھلیں مافیاں بھی مانگی ہاتھ جوڑ جوڑ کے اللہ سے بھی مانگی آپ سے بھی مانگی خان کے دور میں یہی بات جب ہم ایکانومی کی پہ کرتے تو بہت سر نیچے آکے بابا آدم سمیت کمنٹس کرتے تھے اب وہ تمام دانشور کیا کہتے ہیں ہمیں تو سیاست سے بڑی نفر ہے سب ایک جیسے ہیں ایسا نہیں ہے ایجنسیاں فون ٹیپ کرنے والی الیکشن ملتوی کروانے والی سندھ حکومت دیکھیں دوسرے صوبوں میں ہارس ریڈنگ کرتی رہی اب سندھ میں تو نہ تو طالبان ہے نہ آگے افغان بورڈر ہے یہ تو بہانہ بھی نہیں تو کریں گے کیا اب عدلیہ کو بھی تھوڑی سی ہوش آئی ہے جسٹس مزاہر علی اکبر جب بڑے زبردست جا جائے نواز شریف ان کے خلاف سپریم جیوڈیشل کانفرن دیکھیں بھیج رہا کو انہیں ریفرنس وہ جو خود اشتیاری فراری مفرور اچکا چور ڈاکو وہ کہہ رہے کہ ان کے خلاف بیچیں محافظ لیک آڈیو کا البتہ عدلیہ نے جواب اس ساتھ تک دیا ہے اب عدلیہ اور کمپنی ہو سکتے ہیں آپ نے آمن سامنے نظر آئے کیونکہ عرشت شریف کیس عدلیہ نے اٹھا لیا ہے کہ تحقیقات کریں گے عرشت شریف کیوں ملک چھوڑ کر گیا مقدمان بلانے والا کور سب کو پتا ہے گنجہ شیطان ایجنسی کی بڑے بڑے نام وہ ہزار دفعہ میں ویڈیو میں بتا چکے سب بتا چکے بقاعدہ طور پرشت شریف دوبارہ نام دے دی ہیں وہی لوگ ہیں کل پھر عمران خان نے بھی بڑی اچھی بات کی کہ کوفہ کے لوگ یزید کے خوف کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام قدد نہیں کرتے اور یہ قیامت تک پچھتا تیرے اس میں کوئی شک نہیں لیکن جو بات امام حسین علیہ السلام نے بات میں کی امام حسین علیہ السلام کے فرزند نے کہ شام کی طرف لشکر کی طرف جارتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے یزید کی فوج کا ظلم تو ظاہر ہے اپنی طرف کوفہ کے لوگوں کی خاموشی سے زیادہ دکھتا عوام کی نظر سپریم کورٹ کی طرف لگی میں ہیں کہ ایک جج جو ویٹس ایپ گروپ میں لوگوں کہہ رہے ہیں یہ بھی ان کا امتحان ہے قاضی وقت کا لیکن لوگوں کا بھی حالات ایسے نہیں آئیے مقفہ مویدہ دیکھیں دس ارب ڈالر کا انتظام اس حاق دار کے والے سب بھی قبر سے اٹھ کے نہیں کر سکتے دس ارب ڈالر یہ کرنا ہے انہوں نے کہاں سے کٹھا کرے گا حالات یہ ہیں اصل ریالیٹی یہ ہے کیونکہ میرا ایمان ہے جس وقت سفید پوش لوگوں کے شلٹر ہوں انہوں نے بند کیے تھے کھانا بند کیا تھا جن میں میں جا چکوں میں پتا چکوں پہلے بھی فیرون کو ساڑھے نو سو سال حکمرانی میں سرددنی ہوا کہ وہ کھانا دیتا لنگر جس وقت اس نے بند کیا عذاب ادھر سے شروع یہی زیادتی انہوں اس حکومت نے کی ہے تب یہ مسئلہ ہوا ہے اچھا کراچی کی بھی تھوڑی بات کرلوں صاف صاف میرے خیال میں تو دیکھیں دہشتگردوں کوئی کہہ دینے آپ الیکشن ملتوی کر دیں ورنہ ہم نے عوام کے بخیوں دڑھنے ہیں اب یہ بات کھل کر سامنے آگئے کراچی میں دیکھیں دہشتگرد سیدھی سی بات ہے یا تو کراچی کے ہیں یا پھر وہ گیٹ نمبر چار کے ہیں غریب فوجی جوان یا تمہارے ہیں یا بے گناہ لوگ کمپنی اور دیکھیں دہشتگردی کے بہانے ملتوی کروانا چاہتی ہے الیکشن اور پی ڈی ایم عمران خان ان سے حفاظت تک نہیں چاہتا ان پر اعتماد نہیں وہ کہتا ہے خطری ان سے ہیں عوام الیکشن کی طرح سے باز نہیں اگر آئی تو پھر یہی ہوگا کہ پی ایس ایل کے میچوں میں لاہور میں بھی اب یہ وردات کریں گے وہ تو کہہ رہا ہے سیٹھی کہ نہیں جی نہیں پی ایس ایل بکل ٹھیک ہو جائے گی معاملہ ان کا حفظ میں ایسا نہیں ہے عوام لیکن پھر پنڈی کی ضرور پڑھے گی یہ بھی یاد رکھیا عدلیہ کا اب ایک بڑا گروپ ان تمام سہولت کاروں کا انہوں نے کہا بس ہماری بس ہوگی ہے بھئی یہاں پر جو معاملات آپ کر رہے ہیں انتہائی گھٹیاں ہیں تو ہم نہیں مانتے اسی لئے پھر یہ پریشن انہوں نے ججز پڑھا یہ سوچ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسی صاحب انہوں نے آپ کو پتا ہے ان کے فلیڈ کا بھی ایک معاملات وہ پھر معاملات تحل ہوئے پیچھے تو لوگ اصل میں الیکشن کو ڈیلے کرانا قاضی فائز کے کندے پر بندوق رکھنا چاہتے ہیں باقی عدلیہ کہتے ہیں گند ہم نہیں اٹھا سکتے ہیں کوئی اس کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں اب صدر مملکت کے کورٹ میں آگی ہے کورٹ میں الیکشن کمیشن کا پورا ادارہ پھاس جائے گا یہ ایکٹ ایسا ہے کہ اگر یہ الیکشن کمیشن نہیں اس کا پچھلے ہفتے سے آغاز ہو چکا ہے دیکھیں نوے دن کا الیکشن ان کو موت پڑی ہوئی ہے اب الیکشن کمیشن اس پر جواب نہیں دے رہا جان بوجھ کر صدر نے یہ پہلے تو گورنر کا لیکن جو انہوں نے خط لکھا میں بھی آپ کو آرٹیکل بتاتا ہوں میرے ذین میں آجے گا اب مشاورت انہوں نے جو الیکشن کمیشن نے کرنی تھی اور اس کے بعد پھر ریفرنس بھیجنا تھا انہوں نے لیکن وہ نہیں بھیج سکا مس کنڈکٹ وہ پہلے اگر گیا اس میں تو وہ خود ہی پھاس جے گا اس کو اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی نہیں بجا سکتے کیونکہ معاملہ مس کنڈکٹ کا ہے اس پر پورا آرٹیکل ہے اگر آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں کیونکہ الیکشن سے آپ نہیں بھاگ سکتے یہ کبھی بھی جو مرضی ہو جائے اور اسی سے یہ بھاگنا چاہ رہے ہیں عمران خان پکڑ پکڑ کے کھینچ کھج کھین کو الیکشن کی طرف لاتا ہے یہ کھینچ کھج کے ادھر بھاگ جاتے ہیں تو اب چیف جسٹس لاہور ہائی کورڈ کے داماد کو بھی ایف آئی اے اور نیپ کے نوٹس آ رہے ہیں تو ظاہرہ پھر پی ڈی ایم کی چیخیں جو وہ آپ کو سنائی دیں گی اور رپورٹ بہت ساری اور چیزیں بھی معاملات جو انہوں نے غیر قانونی تبادلے کی ہیں وہ بھی ریورس ہونے والے ہیں کیونکہ آستہ آستہ عدلیہ ہاتھ کھینچ رہی ہیں آپ کے پتہ ان کے معاملات سے عمران خان کی وجہ سے اب یہ نیجی محفلوں میں بھی کہہ رہے ہیں کہ خان اگر آیا تو ہمیں چھوڑے گا نہیں اسی لئے بہت سارے لوگ جڑ رہے ہیں ابھی تاریخیت لبیگ کے ساتھ ریزوی صاحب بہتر گھنٹے کی انہوں نے وارننگ دی وہ پٹرول کی قیمتوں سے معاملہ شروع ہوا دیکھنا یہ ہے کہ کرتے ہیں کیا یہ ویسی وارننگ ہے جیسے وہ فرانس کے معاملے پر دے چکے ہیں یا سچ مجھ حکومت اسے سیریس لیتی ہے ہوائی فیر ہے یہ عوام کے مسائل حیل کریں گے یا کیا معاملہ ہے نون لی کی پوری کی پوری قیادت اس وقت بھاگنے کے چکر میں اور سب سے پہلے بھاگنے والا اسحاق دار ہے آپ کو پتہ ہے انہیں سمجھ نہیں آرہی مجھے ہی کیسے کہتے ہیں نواز شریف واپس آرہی یہاں تو یہ بھاگنے کے چکر میں نون لی کی حمایت میں لوگ رہے کون سے گئے میں آپ کو بتاتا ہوں یا صرف زرداری کی حمایت میں پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ پی ڈی ایم کے تمام سربراہان ان کے خاندان ان کے قریبی دوست وہ تمام لوگ جنہیں انہوں نے نوکریاں لگوا کے دی بزنس سیٹ کیے کوئی بینیفٹ تھے فائدے تھے بینیفیشری تھے یا وہ تمام جو ذہنی طور پر گلام ہیں ان کے بزرگوں کے ساتھ کوئی نواز شریف یا زرداری کی کوئی تصویر آگئی کوئی گھر ماتم فوت کی شادی میں چلا گیا وہ تین چار نسلے وہ نون لیگ پیپلز پارٹی کی ہمیشہ ہی رہیں گی وہ آپ کو پتہ ایک ٹرینڈ ہے معاشرے کا ایسا بدکس میں دی یا کچھ دانشوارہ جو ساتھ سے گیا رہا کہ پروگرام منجن بیج کر اپنی دکان چلاتے ہیں یا آپ ایک سو دھرتالیس مقریب مالک ہیں دوسری طرح پورا آپ پاکستان ہوئی چاند لوگ ابھی دیکھیں آزم سواتی جب میں نے کہنا ہاتھ انہوں نے کھینچ لی عدلیہ نے آزم سواتی نے ابھی اس کے چنگا رگڑا لگایا اس نے پنجابی میں کہتے ہیں باجوا اور اس کے دوستوں کو ایف آئی اے نے زمانت کینسل کرنے کے درخواست ڈالی عدالت نے اٹھا کے پرے ماری کہا پہلے چلان مکمل کر کے لاؤ تو یہ بھی چیز بتاتے کہ عدلیہ آپ آہستہ آپ کو پتا ہے پیروں پر کھڑی ہو رہی ہے بلکہ گندہ باجوا ایک بہت بڑا گندہ بوجھ بن چکا جیسا پیٹ کے اندر کھانا جمع ہو جب تک رفعہ آجت نہ کرنے جائیں وہ نکل نہیں سکتا بنظمی اور بوجھ بن جاتا ہے تنگ کرتا ہے عدالتوں کے اوپر بوجھ ہے اس طرح سولہ عرب کے دیکھیں اوپن شٹ کیس میں فرد جرم نہیں لگی شباد شریف اور عمران خان زخمی حالت میں آزری سے استثناء دینے کو تیار نہیں معمولی سے کیس میں اور جو ہے بھی نہیں اسی لئے خان نے آ چکی ہیں اب عمران خان نے ایک بڑی اچھی مجھے بات لگے اس نے لوگوں کو نہیں کہا حوام کو آپ بھریں اس نے پارٹی سے کہا ہے میری پارٹی بھرے گی بہت اچھی کی ہے وہ ایسی طرح کہہ دیں چینل میرا سبسکرائب کریں بیل کا بٹن دیں جس نے نہیں دبانا اس نے نہیں دبانا جو آپ کے ساتھ ہے جو میں حق کے ساتھ کھڑا ہے جو سمجھتے آپ ٹھیک کہنے وہ آپ جو مرضی کریں وہ خود آپ کو ڈھونڈ کے کہیں سے لے آئیں کہ سن لیں گے آپ کو صدر مملکت میں جو آرٹیکل تھا وہ جو میں ٹرائل کے معاملے پہ بتاہ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کو وہ پسا سکتے ہیں اس پہ میں تھوڑی سی مزید تفصیل آپ کو مزید سرچ کروں گا کہ قانون میں اس کا ایک پورا چپٹر ہے اس کا کہ جس میں گورنر سے نہیں صدر سے مشاورت کر یہ الیکشن کمیشن نے جواب دیا تھا میں وہ پورا پڑھ لیا تھا ان کا میڈیٹ سیکشن نمبر 57 57 نمبر سیکشن ہے اس کے تیار صدر تاریخ دے سکتے اور دے گا بھی باقی انشاءاللہ تفصیل سے پھر بات کریں گے پوری ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ اپنے دوستوں میں سے شیئر کریں شاید بہت سی